بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اسے کچھ بہت ایکسکلوزف خبریں میرے پاس کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کل سے لیکن مقصد ہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو کچھ کنفرم بھی کریں اور اسی کنفرم کرنے میں خبریں تھوڑی لیٹ ہو جائیں تو اس کی مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنا مجھے اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کے بعد جو میں آپ تک پہنچا ہوں وہ جو ہے وہ صحیح ہو وہ انفرمیشن صحیح ہو اور اسی صحیح انفرمیشن کو دھونتے دھونتے بڑے ہی خوفناک کچھ معلومات کچھ تک پہنچی ہیں کوٹ لکپر جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے اس بارے میں مختلف پارات ہی میں اس کے بارے میں ویڈیوز براتی رہی گیا اس پر زیادہ بات ابھی نہیں کروں گے ابھی لیٹس جو آلیہ حمزہ طیبہ راجہ سنم جاوید خواتین کے جو اقیل ہیں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ تھوڑے خوفناک ہیں میں چاہتی ہوں کہ اس کی ضرور کلاریفیکیشن ہونی چاہیے ایکسس دی جانی چاہیے کہ جس طرح سے خواتین کو آدھی رات کو بل عباس کر کے ان کی چیکنگ کی گئی ہے یہ چیز جو ہے اس کو میں بہت پرنیم کرتی ہوں ابھی ٹھیک ہے عدالت نے اب انہیں جیل بھیج دیا ہے لیکن اب چیزیں کچھ اس سے بہت آگے کی ہیں چیزیں کچھ اس طرح کیا رہی ہیں کہ خاص طور پر وہ لوگ دیکھیں اب باقاعدہ طور پر سبوت جو ہے ویڈیو سبوت موجود ہے ویڈیو سبوت کے ذریعے لوگوں کو ریکنائز کیا گیا میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں آپ کو اس اندازہ ہوگا کہ اب کتنی زیادہ سکروٹنی اور چیکنگ ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ تقریباً چار ہزار کے قریب ٹوٹل لوگ کہہ جا رہے تھے جو اس تمام تر نو میں کے واقعے میں ہیں اس میں سے کوئی اٹھارہ سو لوگ تو وہ تھے جو کور کمانڈر پر تھے اور کوئی ہزار کے قریب تھے جو ٹاور کے پاس تھے اسکری ٹاور کے پاس تو ان لوگوں میں سے اگر آپ کے ہیں تو تقریباً دو ہزار لوگ یعنی چار ہزار میں سے دو ہزار لوگ جو ہے ان کی شناکت ہو گیا اب ان دو ہزار میں سے بھی تقریباً ایک ہزار لوگ پکڑے گئے ٹھیک ہے اب آپ یہ سمجھتے جائیے چار ہزار میں سے دو ہزار کی تقریباً چناکت ہوئی ہے دو ہزار میں سے ایک ہزار جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے اور اب پھر بہت سے لوگ ایسے جو وہاں سے صرف گزر رہے تھے ان میں سے کئی لوگوں کو اب چھوڑا بھی گیا ہے اس کے بعد جن لوگوں کی بقاعدہ شناکت پریڈ ہوئی ہے اور ویڈیو ثبوت ان کا پتہ لگائے تو ان لوگوں کو اپ سائٹ پہ کیا گیا ہے اور اب خاصوں پہ سنم جاوید طیبہ راجہ آلیہ حمزہ ختی جا شاہ ان لوگوں کے حوالے سے بہت ہی خوفناک اس وقت انفورمیشن نے میرے پاس کیونکہ دیکھیں ان کے ایک تو کچھ ویڈیو ثبوت ملے اس کے بعد کل عدالت نے جب ان کو جوڈیشل ریمانٹ پہ جیل بھیجا اس کے بعد کہا گیا کہ ان کا جسمانی ریمانٹ چاہیے تو جسمانی ریمانٹ پہ عدالت کی انسٹرکشن تھی کہ اگر ان کو جسمانی ریمانٹ پہ لے کے جانا ہے تو پھر ان کو جیل سے طلوع فجر کے بعد یعنی کہ طلوع افتاب ہوتا ہے اس کے بعد آپ ان کو لے کے جائیں گے اور غروب افتاب سے پہلے آپ ان کو واپس دیکھ کے آئیں گے تاکہ خواتین کی جو ایک حرمت اور ان چیزوں کا طرح خیال رکھتے ہوئے یہ ٹائمنگز جو ہے یہ بتائے گئے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب عدالت کی طرح سے اس طرح کی لچک دکھائی گئے خاص طرح یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے لچک میں سے نہیں کہوں گی بیسیکلی اس سے زیادہ لچکدار فیصلے ہونے چاہیے تھے یہ تو میں بھی سمجھتے ہوں کیونکہ یہ بہت ہی افسوسناک ہے تکلیف سے ہے میں ہمیشہ یہ کہتے ہوں کہ کبھی آپ لوگ کوئی کچھ کام کرتے ہیں تو ذرا سوچا بھی کرے اکل کے ساتھ ہمارے شہدہ کی یادگار ایسی جگہ ہیں جن کے اوپر آپ کو کیا خیال نہیں آیا جس طرح سے اور بہت سے دہشت گرد بیس پہ پینٹریٹ کی ہے لیکن اب بڑی خوفناک صورتحال یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو سامنے آرے ہیں وہ کلیم بڑے مختلف قسم کے کرے لیکن اس بات کی طرف واپس آتے اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جناب جیسے ہی یہ فیصلے آئے اور کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا کیونکہ ان کی سن لوکیشن وہاں کی بتا رہی تھی لیکن وہ پیڈسٹرنس تھے یا گزرنے والے تھے یا صرف دیکھنے والے تھے ان لوگوں کو پھر چھوڑا گیا تو اس کے پورا ہی بات جناب اتارر صاحب جو ہے مسلمی قنون کے وہ سامنے آتے اور وہ آ کر لوگوں کے ثبوت دکھا دکھا کہ جن کے اندر خاص طور پر ذرا نوٹ کیجئے گا سنم جاوے طیبہ راجال یا حمزہ یہ جتنی بھی خواتین تھی ان سب کے انہوں نے بار بار ثبوت دکھائے اور کہا کہ ہم اس کو کنیم کرتے ہیں کہ یاسمین آشد صاحب یہ وہاں پر موجود تھی یہ ساری پلانر تھی جبکہ ویڈیو کے اندر صاف پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو روکا اب کوئی پروسیشن لیٹ کرنا یا احتجاج کرنا ایک اور بات ہے لیکن کسی بھی متشدد کاروائی کا حصہ نہ بننا اس کو بھی کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے اب ہو کیا رہا ہے جناب کہ انہوں نے خاص طور پر سنم جاوے طیبہ راجہ ان سب کی ویڈیوز دکھائیں اور بتایا آکے انہوں نے قصہ کی زبان استعمال کی ہے ٹھیک ہے غصے کے عالم انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے جو ان کو نہیں کرنا چاہیتے میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ پلیز آپ کوئی بھی جملہ بولے تو مادے پدر ازاد نہ ہوں اور ایسے جملوں سے اتناب کریں جو بعد میں آپ کے گلے کا ہار بن جائیں گے اب ہوا کیا کہ انہوں نے فوراں ہی آکے یہ چیزیں دکھائیں اور اس سے آپ کو انٹینسٹی کا اندازہ تو ہوئی رہا ہے اب ہماری جو معلومات ان کی طرف آ جاتی ہیں وہ جناب کچھ اس طرح سے کہ ان چند خواتین کے حوالے سے جن میں سنم جاوید طیبہ راجہ آلیہ حمزہ ختیجہ شاہ یہ چار خواتین خاص طور پر ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اگر ان کو انصداد دشتگردی کی عدالت سے کوئی ریلیف ملا بھی تو ان کو فوجی عدالتوں کی طرف لے جائے جائے گا اور ان کو کم سے کم سزا عمر کہہ جا رہی ہے کہ دلوائی جائے گی یہ میں آپ کو بڑی ایک ایکسلوزف انفرمیشن دینی ہوں وقت آنے پہ آپ اس کو نوٹ کر لیجے کہ اللہ پاک خیر کرے اللہ کرے کیسے حالات نہ ہو ان سب کو معافی کی گنجائش دی جائے معافی کی گنجائش کے ساتھ بتاؤں کہ دو لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ اور میری جو معلومات ہیں جو مجھے کچھ کوٹ رپورٹس نے بھی باتیں بتائی ہیں اس کے مطابق ان کے حوالے سے بڑی سخت انسٹرکشنز ہیں ان دو خواتین خاص طور پر سنم جاوید اور طیبہ راجہ اور اس کے بعد آلیا حمزہ اور ختیجہ شاہ ختیجہ شاہ کے بارے میں پھر لچک ہے لیکن آلیا حمزہ بھی ان کے بارے میں خاص طور پر انسٹرکشنز ہیں کیونکہ جس طرح سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتا ہے جس طرح سے ان کو اتنی دیر تک وہ شناخ پریج جو ایک دن کے اندر ہو سکتی ہے وہ بائیس دن میں بھی نہیں ہوتی ہے مطلب کہ بائیس دن کے بعد جا کر ہوتی ہے ان کے حوالے سے کوٹ رپورٹرز بھی خاص طور پر کہتے ہیں ان کی جو پولس سوالوں سے بھی بات ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں بڑی خاص انسٹرکشنز ہیں انسٹرکشنز کہاں سے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں وہ ایک خاتون کی انسٹرکشنز ہیں یہ کہا جا رہا ہے تو مطلب مریم نواز کی طرف سے بار بار نام دیا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے اچھا اب یہ جو خواتین ہیں نو مہے والے دن جو کچھ بھی ہوا اس دن یہ بہت ایکٹیف تھی بار بار ویڈیوز کے اندر دکھائی جا رہی ہیں نون لی کے پلاتفارم پر وہ جو بہت سے آنکرز ہیں جو کہ نون لی کو بہت سپورٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی ویڈیوز کے اندر ان کے وہ کلپ سب بار بار چلائے جا رہے بار بار چلائے جا رہے وہ یہ بتایا جا رہے کہ یہ کتنے بڑے گناہگار ہیں یا جس طرح عطا تار ساد نے کہا کہ جو دہشتگرد ہوتے ہیں ان کی بھی تو بچے ہوتے ہیں تو کیا بچوں والوں کو چھوڑ لیا جائے تو دیکھیں پہلے آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا کہ دہشتگرد کون ہے کیا وہاں کھڑے ہوکے احتجاج کرنا یا شور مچانا وہ دہشتگردی ہے یا پھر کچھ اور اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جو تیرہ خواتین اور سزائے موت تک کی باتیں کی جاری ہیں لیکن میں نہیں سمجھتی کہ سزائے موت اللہ مام لاؤ گا لیکن عمر قید کی طرف بات جا سکتی ہے اللہ خیر کرے میں کہتی ہے ایسا نہ ہو اللہ کرے سب کو ایک کام معافی دی جائے ایک بار ان کو میں سمجھتی ہوں کہ آپ موقع دیجئے ایک غلطی ہو گئی ہے کچھ لوگوں سے اس طرح کا پروسیشن جنہوں نے کیا ہے اگر تو جن لوگوں نے اگریسیولی کیا ہے ان کو میں پھر کہوں گی کہ اگر ان کو معافی کی گنجائش دی جائے تو بہت اچھا ہوگا تھوڑی تربیت کی ضرورت ہے ذرا بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اب اس کے بعد بہت سے لوگ اچھا ایک شخص پکڑا گیا جس کی تصاویر ویڈیوز جو تھی وہ آ رہی تھی کہ وہ آگ لگا کے کوٹ کمانڈر ہاؤس کی طرف پھینک رہا تھا بوتلے بنا کے وہ جو بم شم ہوتے بنا کے اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس شخص نے بقاعدہ یہ بیان دیا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا میں نے اشتیال میں آ کے کیا کیونکہ میں نے جو تکاریر سنی تھی ان تکاریر نے میرے اندر ایک ہیجان برپا کیا اور میں اس کے زیر اثر آ کر میں نے یہ سب کچھ کیا اب مجھے جو نظر آتا ہے موٹے وہ یہ نظر آتا ہے کہ اب ان چیزوں کو عمران خان کی طرف ڈیریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان کی تکاریر اتنی اشتیال انگیز تھی جنہوں نے پرووک کیا لوگوں کو اور لوگوں نے جا کر یہ سب کچھ کیا تو بیسکلی ٹارگٹ جو ہے وہ ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی عمران خان ہے جو کے خاص طور پر نظر آ رہا ہے لیکن ان خواتین کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ معاملہ بڑا سخت ہے پبلکلی مافی مانگنے پر بھی شاید ایک دو لوگوں کو تو نہ چھوڑا جائے لیکن باقی لوگوں کے لیے کچھ کہا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جیل کے اندر یہ کچھ انفورمیشن ہے جو مجھ تک پہنچ رہی ہے آم ناٹ اگزاکلی شور کیسا ہے کہ نہیں ہے لیکن یہ بتایا گیا کہ کوئی دو ایک لوگ ملاقات کی ہے دو سے تین لوگ گئے جیل میں اور کچھ کہا گیا ہے ان لوگوں کو جو شاید مافی مانگ گیا اور آ کر اقرار کریں کہ انہوں نے غلط کیا اور ان کے لیڈر نے ان کو اشتیال دلایا تھا جس طرح کہ اس شخص نے بھی کہا کہ میں اپنے لیڈر کے اشتیال دلانے پر میں نے یہ سب کچھ کیا تو اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے اینیوی آنے والا وقت جو ہے وہ بڑا کڑا ہے اور اللہ تعالی ملک پر رہم کرے اور جہاں گنجائش ہو اگر تو میں کہوں گی کہ ضرور مافی ملنی چاہیے اور لوگوں کو ایک موقع ملنا چاہیے اور جو لوگ نہیں اس میں انوالڈ تو ان کو تو جلد از جلد رہا کرنا چاہیے احتجاج کرنے کا حق ہر ایک ہو ہے لیکن احتجاج ایک دائرے کے اندر ہونا چاہیے اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ